اور اس کا مکمل خرچہ کہ تین ایج کا جو سولر پمپ ہے اس پہ مکمل خرچہ کتنا آئے گا جن کا رقبہ پانچ اکڑ ہے یا پانچ اکڑ سے کم ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد رضا شاہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شجا بادیون آج کی ویڈیو ان ذمہ دار دوستوں کے لیے ہے جن کا رقبہ پانچ اکڑ ہے یا پانچ اکڑ سے کم ہے اور وہ سولر پہ اپنا ٹیویل لگانا چاہتے ہیں ان دوستوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل سے تین ایج کا جو پمپ ہے سولر پمپ اس کی میں مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں لگانی چاہیے موٹر کون سی پمپ کون سا اور اس میں کتنے سولر پینل اور مکمل تفصیل جو ہے میں اس میں بتاؤں گا اور اس کا مکمل خرچہ کہ تین ایج کا جو سولر پمپ ہے اس پہ مکمل خرچہ کتنا آئے گا اور یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جن کے ہاں وارٹر لیول جو ہے وہ پچاس سے نوے فٹ کے درمیان ہے اگر آپ کا وارٹر لیول پچاس فٹ سے کم ہے تو آپ کا خرچہ پھر کم ہو جائے گا پانی زیادہ ہو جائے گا اور اگر آپ کا جو ہے وارٹر لیول وہ نوے فٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا اور اس کا پانی پھر آپ کا کم ہو جائے گا تو پچاس اور نوے فٹ کے درمیان جن جن لوگوں کا جہاں جہاں وارٹر لیوال ہے ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے ایک توفہ ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے جو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو سب سے پہلے جو ہے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں موٹر اور پمپ کی تین انچ کی ڈیلیوری کے لیے اگر آپ اتنا پانی چاہتے ہیں جتنا پانی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اتنا پانی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بور کنانے پڑے گا ڈیڑھ سو فٹ ایک سو پچاس فٹ اگر آپ کا وہی بات آپ کا وارٹر لیول پچاس سے نوے فٹ کے درمیان ہے تو آپ کو ڈیڑھ سو فٹ بارہ انچ ڈائیا کا بور کنانا پڑے گا تو بارہ انچ ڈائیا کا جو بور ہوتا ہے اس کا جو خرچہ ہمارے ہاں چل رہا ہے پانچ سو روپے پر فٹ with material یعنی material بھی انہی کا ہوتا ہے وہ پانچ سو روپے فٹ کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں بور کر کے دے دیتے ہیں تو پانچ سو روپے فٹ کے حساب سے اگر ڈیڑھ سو فٹ بور کرائیں تو وہ پچھتر ہزار روپے کا آپ کا بور ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے چلتے ہیں موٹر کی طرف موٹر اس میں ساڑھے پانچ ہسپاور کی جو ہے تین انچ کی ڈیلیوری کے لیے زبردست کمبینیشن ہے پانچ ہسپاور کی موٹر اور اس کے ساتھ آپ سٹیل کا پمپ چار سٹیج کا لگا لیں چھالیس بٹا چار جس کو بولتے ہیں ساڑھے پانچ ہسپاور کی موٹر اور چھالیس بٹا چار کا جو ہے سٹ آپ کو مارکیٹ سے اس وقت آج کی جو ریٹ ہے آج کی جو ریٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھالیس بٹا چار کا پمپ اور ساڑھے پانچ ہسپاور کی موٹر آپ کو مارکیٹ میں ستر سے پچھتر ہزار روپے کا سٹ ملے گا اگر آپ صرف موٹر لیتے ہیں تو وہ پہنتیس ہزار کی ہے اور صرف پمپ لیتے ہیں تو وہ بھی تقریباً پہنتیس ہزار یعنی ستر سے پچھتر ہزار تقریباً دونوں کا دو چار ہزار جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو موٹر کے ساتھ اس کی تار چاہیے ہوگی اور ساڑھے پانچ ہسپاور کی موٹر کے ساتھ عموماً چھے میلی میٹر چھے ایم ایم کی تار لگاتے ہیں اور چھے ایم ایم کی تار کا جو اس وقت مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے وہ ایک سو پچاس روپے پر فٹ چل رہا ہے کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ریٹ کم ہیں وہ ایک سو دس روپے ایک سو بیس روپے میں بھی آپ کو مل جائے گی لیکن جو اچھی تار ہے چھے ایم ایم کی جس کی انسولیشن بھی اچھی ہوگی اور پیور کاپر میں ہوگی وہ تار جو ہے وہ آپ کو ڈیڑھ سو روپے فٹ میں ملے گی تو آپ کو اس کے لیے کم از کم جو ہے سو فٹ تار چاہیے ہوگی سو فٹ تار کا آپ بنا لیں ڈیڑھ سو روپے ایک سو پچاس روپے فٹ کے حساب سے سو فٹ کے تقریباً پندرہ ہزار روپے بن جاتے ہیں پندرہ ہزار آپ تار کے ملالے اس کے بعد آ جاتا ہے جی موٹر اور پمپ کو ہینگ کرنے کے لیے لٹکانے کے لیے جو رسہ یا اس کے پٹہ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کا ریٹ جو ہے اس وقت تقریباً چالیس سے ساٹھ روپے کے درمیان چل رہا ہے اگر آپ اچھا رسہ لیتے ہیں تو آپ کو ساٹھ روپے پر فٹ ملے گا اگر آپ ہلکا کرتے ہیں چالیس روپے ہم اچھے رسے کی بات کرتے ہیں ساٹھ روپے فٹ کے حساب سے سو فٹ رسے کی قیمات بھی تقریباً چھ ہزار بنتی ہے اس کے بعد جو ہے پائپ آ گیا ڈیلیوری پائپ جو نیچے پمپ سے اوپر باہر ڈیلیوری آئے گی اس کا جو پائپ ہے وہ تین انچ کا جو پائپ عموماً مارکیٹ میں جو چل رہا ہے اچھا پائپ ڈبل پٹی جس کو کہتے ہیں اچھے سب سے اچھا پائپ وہ چل رہا ہے پلاسٹک کا اٹھارہ سو روپے کی لیند ہے تیرہ فٹ کی تو اس کے لیے سات جو ہے لیند ہیں آپ کو لینی پڑھیں گی تیرہ تیرہ فٹ کی سات لیند ہیں اٹھارہ سو روپے لیند کے حساب سے سات لیند کے پیسے بنیں گے تقریباً چودہ ہزار روپے اس کے بعد جو ہے اس کو چلانے کے لیے پیچھے سولر کے ساتھ وی ایف ڈی ضرورت پڑتی ہے تو وی ایف ڈی ساڑھے پانچ ہس پاور کی موٹر کو وی ایف ڈی چلانے کے لیے لگے گی آپ کی گیارہ کلو وارٹ ساڑھے سات گیارہ کلو وارٹ کی وی ایف ڈی لگے گی وہ تقریباً پینتیس ہزار روپے کی وی ایف ڈی ملتی ہے پینتیس ہزار آپ وی ایف ڈی کے لگا لیں اس کے بعد جو ہے سولر پینل کے اگر بات کریں تو اگر آپ پانچ سو اسی وارٹ کے سولر پینل لیتے ہیں انڈ ٹائپ لیتے ہیں تو آپ کو چودہ پینل لگانے پڑیں گے تین انچ کی ڈیلیوری کے لیے تین انچ کے سولر پمپ کے لیے آپ کو چودہ سولر پینل لگانے پڑیں گے تو چودہ سولر پینل جو ہیں وہ تقریباً اس وقت مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے آج کی ڈیٹ کے مطابق چوبیس مارچ چل رہا ہے آج چوبیس مارچ ہے تو آج کل جو ہے یہ ریٹ جو چل رہا ہے مارکیٹ میں تقریباً چل رہا ہے چھالیس روپے پر وارڈ جن کو اور لونجی کا میں ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو انٹائپ جن کو لونجی چھالیس روپے پر وارڈ کیونکہ ریٹ کافی کم ہو گئے ہیں سولر کے مارکیٹ میں تقریباً اتنا ہی ریٹ چل رہا ہے تو چھالیس روپے پر وارڈ کے حساب سے پانچ سو اسی وارڈ کا اگر آپ پینل لیں تو تقریباً چھبیس ہزار چھے سو اسی روپے کا آپ کا ایک پینل بنے گا اور اس کو پھر چودہ سے ضرب دے دیں تو تین لاکھ تیہتر ہزار پانچ سو بیس روپے بن رہے ہیں آپ کے سولر پینل کے آگے چلتے ہیں اب ان کا جو سولر پینل ہے ان کا جو فریم ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کا کتنا خرچہ ہوگا دیکھیں اگر آپ چودہ سولر پینل کا ایک ہی فریم بناتے ہیں تو اس پہ آپ کا تقریباً اسی سے نوے ہزار روپے کے درمیان اچھا فریم اگر مضبوط فریم آپ گھومنے والا بنائے تو اسی سے نوے ہزار روپے آپ کا خرچہ فریم پہ آئے گا لیکن اگر آپ سات سات کے دو فریم بنائے تو وہ آپ کا تیس ہزار کا ایک فریم بنے گا ساٹھ ہزار روپے کے دو بنے گے اگر چھوٹے فریم بنائیں گے اگر ایک بنائیں گے کیونکہ ایک جو بڑا فریم بنانا پڑتا ہے تو اس میں لوہا جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے مٹیریل اچھا یوز کرنا پڑتا ہے اچھے مٹیریل کے پھر پیسے بھی اچھے ہوتے ہیں تقریباً اسی سے نوے ہزار وہ بن جائے گا اگر ایک بنائیں گے چودہ پینل کا تو اس کے بعد اگر آپ فٹنگ کسی میکینک سے مستری سے کروائیں گے تو تقریباً دس ہزار روپے اس مکمل سسٹم کو فٹ کرنے کے لیے آپ سے مستری بھی لے گا تو اب اس کو اگر ٹوٹل کریں تو جو جو ریٹ میں نے آپ کو جن جن چیزوں کے بتائے ہیں اگر ان کو ٹوٹل کریں تو تقریباً چھے لاکھ اٹھتر ہزار پانچ سو بیس روپے یعنی ساڑھے چھے سے سات لاکھ کے درمیان اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے جیسے ریٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کے تھوڑا بہت اوپر نیچے ریٹ ہو بھی جائیں تو تقریباً آپ سمجھ لیں گے ساڑھے چھے سے سات لاکھ روپے آپ کی جیب میں ہونے چاہیے تین ایج کی ڈیلیوری کا سولر ٹیویل لگانے کے لئے تو اس کے بعد جب یہ سب کچھ آپ لگا لیں گے مکمل کر لیں گے تو آپ کو یہ پانی ملے گا یہ پانی آپ کو اتنا پریشر صرف اور صرف آٹھ بجے سے چار بجے کے درمیان ملے گا چار بجے کے بعد پھر اوپر پانچ بجے تک یا چھے بجے تک دھوپ کم ہو جاتی ہے پھر تو پریشر کم ہو جاتا ہے اور صبح کے وقت بھی آٹھ بجے سے پہلے چونکہ دھوپ کم ہوتی ہے پانی کا پریشر کم ہوگا یہ آٹھ سے چار کے درمیان تقریباً آپ کو اتنا پریشر ملے گا اور اتنے پریشر سے آپ ایزی لی اگر آپ گندم کی بات کریں تو ایزی لی ایک دن میں ایک بھی گھا گندم یہ پلا سکتا ہے اور اگر کپاس یا کسی اور مکعی وغیرہ اور فصل کی بات کریں کیونکہ اس میں کھیل ہوتی ہے کھیل میں یہ تقریباً ایک دن میں تین بگے بھی پلا سکتا ہے تین سے چار بگے بھی آپ اس سے پلا سکتے ہیں بس آج کی ویڈیو میں یہی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے تاکہ اس طرح کی جو مزید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ